نمسکار گود مارننگ سستری اکار دوستو میں ابیشید جین آپ کا میری چینل پر سواگت ہے اس نئے فیکٹرز کے ویڈیو میں ہم جانیں گے سناتن دھرم کے بارے میں تو کلپر چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کر لیں تو چلیے سورو سے سنو کرتے ہیں سناتن دھرم دنیا کا سب سے پراشین دھرم ہے سناتن دھرم اصل میں دھرم سے کہیں بڑا ہے ہمارے دھرم گرنٹوں میں سناتن کا مطلب ہے وہ جو کبھی نہیں بدلتا اور وہیں ایک سچائی ہے ایسا لکھا رہا ہے اور سناتن دھرم کا کوئی فاؤنڈر نہیں ہے اسے کسی نے بنایا نہیں ہے اس کا اتحاس پندرہ ہجار سالوں سے بھی پرانا ہے اس دھرم میں کوئی کنورزن نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے اس پرمہانڈ میں کئی دھرم آئے اور چلے گئے پرانتو سناتن دھرم یہ ایک ایسا دھرم ہے جو کل بھی تھا آج بھی ہے اور بھوشے میں بھی رہے گا ہمارے دھرم گرنٹوں میں تو اس ندی کا بھی جکر ملتا ہے جو پانچ ہزا سال پہلے ہی لپت ہو چکی ہے جب کئی سب بھیتائیں گفاؤں میں اپنا جیون یاپن کر رہے تھے تب سناتن دھرم اپنے گیان کے پرکاس کو پورے سنسار میں فیلا رہا تھا سناتن دھرم ہی ایک ایسا دھرم ہے جہاں سکتے کی پوجہ ہوتی ہے اور جہاں اس طریق کو پوروشے بھی اونچا درجہ دیا گیا ہے ہمارے دھرم نے اتحاس میں کئی مہاپوروش دیئے ہیں جیسے کی چندرگکت مولیر، چانککر، سیواجی، تانا جی، سنکرہ چارے، آرے ورٹ، فیویکانند یہ تو بہت ہی کم ہیں ایسے انیک مہاپوروش ہمارے سناتن دھرم میں موجود ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سناتن دھرم کتنا وشال اور کتنا گہرا ہے سناتن دھرم میں ہی سب سے پہلے شستر اور ساستر دونوں کی ویاکھیا ایک ساتھ ملتی ہے سناتن دھرم میں بچے کے جنم سے لے کر بچے کے معنی تک کے سنسکار ودیوک لکھے گئے ہیں یہاں جانکاری کسی اندھرم گرنٹوں میں آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کو بھی گروہ سناتن ہی ہونے پر تو ہمارے ساتھ جڑے اور ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں سناتن کے بارے میں تو فیر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ رادی رادی